آنٹی وہ میں نے اسے جانبوچھ کر کبھی بھی پریشان کرنی کی کوشش نہیں کی لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے پیس سلین کے لیے تم صرف باس نہیں ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو یہ کمرہ تم دونوں کی تصویروں سے بھارا ہوا ہے جانتے ہو اس نے تمہاری تصویریں کتنا سنبھال کے رکھی ہیں ایک آل بم بھی بنایا ہو ہے اس نے تصویروں کا جس پر فیملی لکھا ہے اور اس میں صرف تمہاری تصویریں ہیں کیا سلین کے پاس میری تصویریں موجود ہیں ہاں اور وہ بھی ایک دو نہیں کمرہ بھرا ہوا ہے پورا دیکھو بیٹا سلین کبھی بھی ان لوگوں کو کسی کام کے لیے منع نہیں کرتی جن کی وہ پروا کرتی ہے اور تم بھی ان میں سے ایک ہو اس لیے حد میں رہنا ہے تمہیں اپنی تاکہ وہ بھی اپنی زندگی جی سکے ہاں مجھے بھی یہی بات کرنی تھی تم سے سلین کے بابا بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو جا سکتے ہو تم یہاں سے میری ایک ضروری میٹنگ ہے تو اب میں چلتا ہوں لیکن ابھی تو ہماری باتیں پوری بھی نہیں ہوئی کہا جانے دے بابا بہت باتیں ہو گئیں بوراک کی ایک بہت ضروری میٹنگ ہے اور وہاں جانا ضروری ہے ٹھیک کہا نا میں اس وقت اگر میٹنگ نہ ہوتی تو میں ضرور روک جاتا اب میں جادر چاہتا ہوں آپ سے خدا حافظ میں تمہیں چھوڑنے چلتی تم رہنے تو میں چلا جاؤں گا ساری بیٹا آپ ٹھیک تو ہے نا ہاں میں ٹھیک ہوں آفس کے بعد یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے مجھے یہاں کے لیے ایک ہیلپر کی بہت ضرورت ہے مجھ سے اتنی بھاگ دور نہیں ہو پا رہی ہے میں تھک گئی ہوں پریشان ہو رہی ہوں میں کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا میں کب سے کھڑی ہوں میرے پیروں میں بھی درد ہونے لگ گیا ہے جب میں نے یہ کیفے کھولا تھا میں نے تب سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کرنا پڑے گا میری وجہ سے تم بھی پریشان ہو گئے ہو مجھے کھڑیigne میں لگےہ موسیقی 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 کھانا کھایا تم نے کیوں جس ہوتیل میں تم رکے ہو وہاں کا مشرووم سوپ بہت فیمز ہے اسے آرڈر مت کرنا اس میں جو دودھ استعمال ہوتا ہے اس سے تمہیں ایلرجی ہے تمہیں کیسے پتا کہ میں کس ہوتیل میں رکا ہوا ہوں یاسمین جب بکنگ کروا رہی تھی تو سن لیا تھا میں نے وہ سوپ نہیں پیا تو کھانے میں کیا کھایا ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو تم تمہاری وجہ سے مجھے اوپر روم میں سونا پڑھ رہا ہے اور یہاں اتنی گرمی ہے کہ مجھے نین نہیں آ رہی کوئی بات نہیں تم کھڑکی کھول لو تھوڑی ہوا آئے گی تم اچھا محسوس کروگی اور تم ابھی تک کیوں نہیں سوئے مووی دیکھ رہا تھا اچھا کونسی مووی گوڈ نویٹ سلیم دمیر 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 میں دمیر سے ملنا چاہتا ہوں میں نے سنا کہ اس نے ہمارا پرانا گھر خرید دیا ہے اسی لئے کل پہلی فلائٹ سے میں اسٹمبول آ رہا ہوں دمیر دمیر تمہارے بابا تم سے ملنے گھر آ رہے ہیں دمیر دمیر فون اٹھا لیا کرو کبھی تو میرے بھائی اس سے پہلے کہ تمہارے بابا سلین کے ماباپ سے ملنے میرا فون اٹھا لو یار دمیر کیا ہے یار مر مر دیکھو میں نے تمہیں اس وقت بہت امرجنسی میں کال کی ہے بات یہ ہے کہ دمیر اس وقت نہ ہی میرا فون اٹھا رہا اور نہ ہی مجھے میسیج کا جواب دے رہا اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن کے لئے کسی ہوتل میں رک رہا ہے تو آفس میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں رکا ہوا ہے کیا کوئی مسئلہ ہے دراصل اس کے بابا کل صبح یہاں آ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سیدھا اس کے گھر ہی جائیں گے اور دمیر ہے کے فون نہیں اٹھا بیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بابا کس گھر میں آ رہے ہیں دمیر جس گھر میں رہتا ہے وہاں کی رینویشن چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہاں جانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں بلکل گھر جانا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی کر کے انہیں آنے سے روک دیجئے نا اب یہ کیا نہیں مصیبت ہے کیا کریں کیا کہا تم نے کچھ نہیں کہا آپ فون رکھیں میں دمیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب تک اس کے بابا کو گھر مت آنے دیجئے گا سمجھ گیا دمیر کو کال کرنی ہی پڑے گی کال اٹھاؤ میری کال اٹھاؤ نہ دمیر فون اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس کا باپ ان دونوں باپ بیٹوں نے میرا جینا مشکل بنا دیا ہے اوہ کیا ہو گیا دمیر کو کال کیوں نہیں اٹھا رہا بات سنیے گا دمیر ساپ کون سے کمرے میں کیا آپ کی ان سے میٹنگ ہے میٹنگ نہیں لیکن ان کے بابا آ رہے ہیں آپ ایسا کیجئے ان کے روم میں فون کر کے بتا دیں کہ ان کے بابا یہاں آ رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے میٹنگ کیا مطلب سے فون نہیں اٹھا رہے دوبارہ ٹرائے کیجئے دوبارہ ٹرائے کیجئے پلیز اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہتا روم نمبر بتائیے کونسا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا دیکھیں پلیز دراصل میں دمیر صاحب کی منگیتر ہوں یہ زندگی اور موت کا سوال ہے مدد کر دیجئے میری کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے میرے مسئلہ ہاں یاد آیا انھیں دودھ سے الیرجی ہے اگر وہ پیتے ہیں تو ساس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ کیجئے روم نمبر ہے 208 2nd floor میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں دمیر 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 کہا ہو تم دمیر سلین تم یہاں کیا کر رہی ہو تم کالس ریسیو نہیں کر رہے تھے اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا اب جلدی سے کپڑے پہنو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے سلین اوہ خدایہ کتنی گرمی ہے یہاں پر اے میری بیٹی بچھاری اوپر کمرے میں سو رہی ہے وہاں تو اور بھی گرمی ہوگی کھڑکیاں بند کر کے سونے کی عادت ہے ویسے بھی اور اس کمرے میں کہیں سے ہوا بھی نہیں آتی اس کے لئے ٹھنڈا پانی لے جاتی ہوں خود تو آئے گی نہیں نیچے سلین بیٹا سلین ارے سلین کہاں چلی گئی یہ لڑکی سلین آخر ایسا کیا ہو گیا سلین صرف تمہاری وجہ سے پورے ہوتیل میں ایک تماشا کھڑا ہو گیا ہے ایسا کیا ضروری کام تھا تمہارے بابا آ رہے ہیں جانتے ہو اور سیدھا ہمارے گھر پر امی بابا سے ملاقات ہو جائے گی اور بس جانتے ہو تم یہ سب سننے کے بعد میرا بلڈ پریشر ہائے ہو گیا ہے نفس تک نہیں چل رہی میری تم مجھے فون کر سکتی تھی کی تھی تم نے ریسیو نہیں کی اگر کر لیتے تو یہاں نہ آتی ارے یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں نجات میری بات سنو بابا کو فون کرو اور ان کو بتاؤ کہ وہ اس وقت یہاں نہیں آ سکتے انہیں کال کرو اور منع کرو اسی وقت اگر تم یہ میرا کام نہیں کر سکتے تو مجبوراً مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کوئی بھی بہانہ بناو لیکن وہ یہاں پر نہیں آنے چاہیے آخر وہ آدھی رات کو بغیر بتائے کہاں جا سکتی ہے وہ ہمارے سامنے گئی تھی سونے کے لیے پھر کہاں چلی گئی ارے میرے پاس تو اس کی کسی بھی دوست کا نمبر نہیں ہے صرف ایک ہی دوست کا نمبر ملا ہے وہ بھی ملک سے باہر رہتا ہے اب کہاں جا سکتی ہے کہاں ڈھونڈے گی اسے سمیح مجھ ہی کیا معلوم میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بابا کو یہاں مت بلاؤ بس ان کی ملاقات میرے امی بابا سے نہ ہو ان کے جانے کے بعد بلا لینا ویسے صحیح کہہ رہا ہے تمہارا دوست وہ کوئی انجان آدمی نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سلیم فیملی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں اپنے بابا سے اتنا بھی ناراض کیا ہونا بابا ہے وہ تمہارے اور تم میری فکر مت کرنا میں اپنی دوست کے گھر رہ لوں گی اگر وہ گھر پہنچ گے تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہیں پھر میرے امی بابا کو سبھالنا مشکل ہو جائے گا دیکھو سلیم تم میرے اور میرے بابا کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو اور مجھے یہ بتانا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم بتاؤ مجھے میں جاننا چاہتا ہوں سلیم اچھا مجھے کیسے پتے چلا؟ نجات نے مرف کو کال کی تھی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ تم کس ہورٹل میں ہو؟ تم کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی ہو نا؟ اب تک تو مرف بھی جان چکی ہوگی؟ کتنی بار کہا ہے تم سے کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتاؤ کہ ہم ساتھ رہتے ہیں یا میں کہا رہ رہا ہوں اس وقت تم نے ہر بات سب کو بتا دی ہوگی اس وقت تک فضول کی باتیں مت کرو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا مرف نے تمہیں کیوں کال کی؟ کیونکہ وہ... کیونکہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب چاہیے مجھے کیونکہ تم سے آخری دفعہ میں ہی ملی تھی نجات نے مرف کو کال کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں رینویشن کا کام چل رہا ہے تو تم کچھ دن ہوتیل میں رہو گے تو اس نے مجھے کال کر لی اس نے کہا کہ شاید تمہیں پتا ہو تم دونوں ساتھ میٹنگ میں تھے اس لئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہا رکے ہوئے ہو دیکھو سلین یہ بہانیں نہیں چلیں گے تمہارے اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے صاف صاف کہو یہ جھوٹے بہانیں مت کرو جھوٹ بولنے سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے دمیر 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 دراصل ہاں کہو دمیر وہ میں ابھی آتا ہوں دمیر 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 شاید غلط وقت براغی تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا سلین بھی یہاں ایک پروجیکت کے سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی تھی جبکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں آج کام نہیں کرنا چاہتا لیکن تم دونوں ہی واقعی بہت مہنتی ہو جو کام کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتی اب مجھے اجازت دیجئے دمیر صاحب مجھے جو کہنا تھا آپ سے میں نے کہہ دیا اوکے خدا حافظ سلین رکھ جاؤ تمہارے آئیڈیا کو لے کے میرے ذہن میں کچھ سوال تھے جن کا جواب تم نے ابھی تک دیا نہیں ہے مجھے تو تمہیں رکنا پڑے گا تقریباً سارے سوالات کے جواب دے دیئے تھے لیکن دمیر مجھے جلدی گھر پہنچنا ہوگا تم نے گھر پر نہیں بتایا تھا مجھے لگتا ہے میں نے شاید تم لوگوں کو پریشان کر دیا میں چلتی ہوں سلین رکھو الارہ تم مجھے معاف کر دینا لیکن یقین کرو ابھی اس وقت میں بہت پریشان ہوں مجھے جانا ہوگا تمہیں کہیں جانے کیلئے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے شاید وہ مجھے یہاں دیکھ کر غصہ ہو گئی ہے مجھے خیال آیا تھا میں تو اسی کی بات کرنے آئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اپنے سٹاف سے ہوتیلز میں ملتے ہو اس میں اتنا حیران ہونے کی بات نہیں ہے تمہاری طرح سلین بھی مجھ سے ایک کام کے سلسلے میں ہی ملنے آئی تھی اور ہم وہی بات کر رہے تھے یقین کرو ٹھیک ہے اگر تم مصروف ہو تو ہم کل صبح ناشتے پر ملیں گے میں صبح آ جاؤں گی چلتا ہوں ہم فون اٹھاؤ سلین کہاں ہو تم ایکسیوز می آپ نے کسی لڑکی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے تھوڑے چھوٹے قطقی ہیں بال بھی چھوٹے ہیں اس کے جی ایسی ایک لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ سلین سلین رک جاؤ میں نے کہا وہیں رک جاؤ سلین سلین یہ لڑکی کبھی کسی کی نہیں سنتی میں نے کہا رک جاؤ اسی وقت ہوترو سائیکل سے دمیر ہٹ جاؤ میرے سامنے سے مجھے گھر جانا ہے دیر ہو رہی ہے میری بات سنو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا اسی لئے روک رہا تھا تمہیں میں تمہیں جلدی گھر چھوڑ جاتا نہیں چاہیئے مدد ہوتیل واپس چلے جاؤ ہٹو سامنے سے اس وقت اکیلے سائیکل بڑھ جانا کتنا خطرناک ہے نہ تم نے کوئی ہیلوٹ پینا ہے نہ تمہاری سائیکل ٹھیک ہے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہاں کر کوئی ٹکر مارتا ہے تو مارنے دو تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے میری تم واپس جاؤ علارہ انتظار کری ہوگی تمہارا سلین تم میری آنکھوں میں دیکھو میں نے علارہ کو نہیں بلایا مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کس کو بلا رہے ہو کس کو نہیں بس اتنی گزارش ہے اسے ہمارے گھر پہ مت بلانا کیا تم میری طرف دیکھ کے بات کر سکتی ہو تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے اسے وہاں بلایا اب اسے وہاں پر انتظار مت کرو تم میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو جیسا تم سوچ رہی ہو نا سلین ویسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اور علارہ کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا جانتا ہوں کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا میری بات سنو دیکھو سلین تمہارے والدین وہاں اتنی رات گئے تمہارے لئے پریشان ہو رہے ہوں گے اسی لئے اپنی سیکل یہیں چھوڑو اور میرے ساتھ چلو میں وہاں چھوڑ دوں گا تمہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب چلو چلو نا سلین دیکھیں بی پی تو آپ کا بڑھے چلا جا رہا ہے دوائی کیوں نہیں لے لیتے ہیں آپ نہیں چاہیے مجھے جب تک سلین گھر واپس نہیں آ جاتی میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گا اسے دیکھے بغیر میرا بی پی کم نہیں ہوگا پہلے وہ ذرا گھر آ جائے ارے کہا تو ہے اس نے کہ آ رہی ہے وہ ہماری نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس طرح سے چلی گئی ایسا کون سا کام آ گیا جو اسے آدھی رات کو جانا پڑا کیا کام پڑ گیا ہاں وہ ڈاکٹر ہے پولس ہے فائرمن ہے اس نے بتایا تو تھا کہ کسی ضروری پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اسے اس طرح سے جانا پڑ گیا ہاں ہاں کیوں نہیں ساری ذمہ داری اسی کی تو ہے سمجھنے کی کوشش کریں سمی اس طرح سے تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی میں ابھی آپ کی دوائییں لے کر آتی ہوں سلیم رکو پہلے تھوڑا پرسکون ہو جاؤ تم ٹھیک ہو میں دمیر ٹھیک نہیں ہو تمہاری آنکھوں میں ہی دیکھ کے بتا سکتا ہوں میں اس طرح تم گھر کے اندر جاؤ گی تو انہیں اور زیادہ شک ہوگا چھپانے کی کوشش تو کر رہی ہوں دمیر اچھا بھی یہ سب بھول جاؤ صرف اتنا کہنا کہ آفس میں ضروری کام آ گیا تھا اور تمہیں جانا پڑا اور کیونکہ تم پریشان نہیں کرنے چاہتی انہیں تو بس جلدی سے کام کر کے واپس آنا چاہتی تھی اور کیونکہ فون سائلنٹ پر تھا تو شاید یہاں نہیں گیا سمجھ گئی ہو نا اتنا ہی کافی ہے اگر وہ زیادہ پوچھیں تو کہہ دینا بہت تھک گئی ہوں سونے جا رہی ہوں اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا ٹھیک ہے نا اور تمہارے بابا کا کیا ان کی فکر تو مت کرو موسیقی سلین آ گئی تم میری بیٹی نہ جانے کتنے برے برے خیالات آ رہتے ہیں میرے دماغ میں رونا بند کرے امی رونا بند کرے میں معافی چاہتی ہوں دوبارہ ہمیں اس طرح سے بغیر بتائے مت جانا بیٹا بابا بہت ضروری کام آ گیا تھا اسی لیے جانا پڑا اور آپ کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتی تھی معافی چاہتی ہوں آپ میری وجہ سے پریشان ہوئے ہمارے یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہاں تم ہمیں یہ بھی نہ بتاؤ کہ آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو پہلے تم نے ایسا کبھی نہیں کیا تو اب ایسا کیوں کر رہی ہو تم آپ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے بابا لیکن میں اتنی جلد بازی میں نکلی کہ بتا نہیں بھول گئی کیا تمہارے بوس کی کول آئی تھی شام کو تو تمہارا بوس یہاں مجھ سے معافی مانگ رہا تھا ایسے بات کر رہا تھا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہے سمجھنے کے بعد کیا کوئی ایسا کرتا ہے تم اس کا ظلم کیوں پرداش کر رہی ہو استفعہ دے دو اپنی نوکری سے اور تم کل ہمارے ساتھ واپس چل رہی ہو بہت پریشان ہو گئے تھے وہ بیٹا تم فکر مت کرو صبح تک مو ٹھیک ہو جائے گا ان کا لیکن وہ اپنی جگہ صحیح ہے بیٹا تمہارا بوس تم سے بہت زیادہ کام لے رہا ہے ہمارے سمجھانے کے باوجود اس نے تمہیں اتنی رات میں بلائے اس طرح سلین بیٹا تمہارے اور براغ کے بیش میں کہیں کچھ ہے تو نہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو اچھا وہ برا کو میرا بوس مان رہے ہیں بابا اسی لئے بابا پریشان ہے مگر امی میں کیسے سمجھاؤں لیکن اس کی کوئی غلطی نہیں تھی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی اور میں اسی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لئے آفیس گئی تھی چلو ٹھیک ہے اب تم جا کر سو جاؤ ویسے بھی تمہیں صبح آفیس کے لئے جلدی اٹھنا ہے جاؤ چلو ٹھیک ہے گوٹنایٹ گوٹنایٹ بیٹا